آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں انجناوم کشب کہتے ہیں پیسوں کی کھنک اگر مٹھی میں ہو تو دنیا قدموں میں ہوتی ہے لیکن ایک ایسا شخص جس کے پاس سب کچھ تھا جس نے اپنے بلبوتے ہندوستان سے امریکہ جا کر کئی مائنوں میں وہ امریکہ میں سب سے امیر بھارتیہ بن گئے لیکن ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ کچھ ایسا کروں کہ جو لوگ ہندوستان میں ہیں یا پورے وشو میں ہیں جنہیں ضرورت ہیں ان کی ضرورتیں پوری ہوں کیا ہے منوج بھارگو کی کہانی سنیں گے انہی کی زبانی ہمارے ساتھ ہے منوج بھارگو جی بہت بہت شکریہ آپ کا بڑے بڑے اخباروں میں آپ کے اشتہار ہے جس میں آپ ہندوستان جیسے دیش میں کہہ رہے ہیں مفت بجلی یہ شاید وہ سپنا ہے جو آج بھی آزادی کے اتنے درشکوں بعد ہندوستان دیکھ رہا ہے کہ ہر گھر میں بجلی ہو 24 گھنٹے ہو یہ مفت بجلی اور آپ کی یہ سائیکل ہے کیا ایسا ہے کی ہم نے پہلے میں نے یہاں پہ کافی وہ لوگوں کو دان مغیرہ دیا لیکن اس سے پتا چلا کہ کچھ خاص ہو نہیں رہا فرق نہیں ہو رہا پر وہ بھی آپ کرتے رہتے ہیں اسپتال چلا تو اتراخن میں الگ الگ جگہوں پہ یہ سب کر رہے ہیں وہ بھی ابھی چل رہا ہے لیکن اس پیمانے پہ کہ جو کروڑوں لوگوں کو فائدہ ہو یہ نہیں ہو پا رہا تھا تو میرے کو خیال آیا کی کیا چیز ایسی ہے کیا چیزیں ایسی ہیں جو اگر ہم اس کو کر سکیں تو کروڑوں کو فائدہ ہوگا اور کروڑوں کو وہ نہیں رہیسوں کو نہیں جو رہیسوں مطلب گریبوں کو اور جو میڈل کلاس وغیرہ ہیں ان کو تو پھر کئی سال پہلے میں نے سوچا اگر بجلی سب کو ہو جائے تو اس سے کیا فرق پڑے گا بجلی سکولوں میں ہو جائے گی جو لاکھ سکولوں میں نہیں ہے یا گھروں میں نہیں ہے چھوٹی فیکٹریوں میں نہیں ہے چھوٹے دکانوں میں نہیں ہے تو ایسی چیز بنائیں جس پہ سب کے پاس بجلی ہو سمپل ہو اور بجلی ہو اس میں کئی چیزیں مشکل تھیں کیونکہ اور بھی چیزیں دیکھ رکھی ہیں جیسے سولر پینل ہے جو چھک پہ لگا دیتے ہیں اس سے بھی نہیں ہوا سب نے دیکھ لیا کہ اس سے کوئی فائدہ ہوا نہیں اٹھ ہے چیز لیکن وہ ٹوٹ جاتی ہے اب ٹوٹ رانے کے ایک تو تھوڑی سی بجلی ملتی ہے بہت تھوڑی سی پھر کوئی بندر اس کو توڑ دیتا ہے یا کوئی پتھر مار دیتا ہے یا کسی طرح اپنے آپ ٹوٹ جاتی ہے تو وہ اس سے فائدہ نہیں ہوگا ایسی چیز ہونے ہی پڑے گی جو ان کے گھر میں ہو کسی سمجھ چاہیں بجلی ملے اور کوئی بل نہیں آئے کوئی ان کو یہ نہیں ہے بجلی کا بل کہیں سے آ رہا ہے کہ اس کے پاسے چکا ہو بجلی بل نہیں آئے تو اس سے خوبصورت زندگی کیا ہو سکتی ہے آئیے آپ کو شروعات میں کیوں نہ دکھائیں یہ سائیکل آئی ہے منوش بھارگف جی شاید ہندوستان میں ہم لوگ پہلے ہوں گے جو اس فری الیکٹرک آپ اسے کہتے ہیں فری الیکٹرک یہ دیکھیں منوش بھارگف جی کی طرف سے یہ ایک ایسا بنیادی انوینشن ہے جس سے فری بجلی اگر آپ دکھائیں ہمارے درشکوں گے یہ ہوگا کیسے کیونکہ اس کے بعد میں بھی ٹرائے کروں گی لیکن ایک سیمپل سی سائیکل ہے اور اس سیمپل سی سائیکل میں ایسے بیٹھ کے آپ کو پیڈل کرنا ہے اور اس کے بعد یہ جو بلپ ہیں کتنے لگ بگ تین تین چھے آپ نے چار کڑیا لگا دی ہیں ہم نے کیا کیا ہے دکھانے کے لیے کہ کتنی بجلی نکلتی ہے اس سے ٹھیک ہے تو چوبیس بلپ چوبیس بلپ لگا دی ہیں اور ایک پنکھا اور ایک یہ ٹیبلٹ چارج کرنا یا ایک سیل فون چارج کرنا ٹھیک ہے یہ سب ایک ساتھ ہی ہو جائے آپ نے چوبیس بلپ ایک فان ایک ٹیبلٹ ایک موبائل چارجر جو ہندوستان میں عام طور پر لوگوں کی ضرورتیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد اب آپ شروع کر رہے ہیں اس کی سائیکلنگ یہ بہت دلچسپ ہے تاکت لگتی ہے نہیں لگتی ہے میں بھی پرکھوں گی اس کو ویسے لیکن تاکت لگتی ہے نہیں لگتی ہے تھوڑی بہت تو لگتی ہے تھوڑی سی چڑھائی پر سائیکل چلا رہے ہوں اور یہ فٹا فٹ مطلب اگر مجھے کرکٹ میچ دیکھنا ہو انڈیا میں اور جیسے ہی آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کا فیوریٹ باتسمن پہنچا ہے کریز پر تب تک بجلی چلی جاتی ہے تو آپ یہ چلاتے رہی اور ٹی وی دیکھتے رہی ٹی وی چلے گا اس سے ہاں ٹی وی بھی ایسا ہے کہ کوئی بڑے ٹی وی نہیں چلیں گے لیکن اگر جیسے ٹی بلٹ سائز ٹی وی ہو کچھ ٹی ویشنز ایسے ہوتے ہیں جو بہت بجلی کھاتے ہیں اور کچھ کم بجلی کھاتے ہیں تو جو کم والے ہیں وہ تو چلیں گے آرام سے وہ آرام سے چلیں گے تو ویسا آپ اندازام کر لیجے گھر پہ اور یہ آپ کے پاس ہے ہی ہندوستان میں تو اب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بھی ایک بار چرائے کر اپنے درشکوں کو یہ دکھانا چاہتی ہوں کہ اس میں طاقت کتنی لگتی ہے کیونکہ ہندوستان میں کئی بار شاید یہ بھی لوگوں کو لگے کہ چلو تھوڑی دیر اندھیرے میں رہ لیں کون سائیکل چلائے گا لیکن میں ایک بار چلا کر اس کو اپنے درشکوں کو دکھاؤں کہ اس میں طاقت کتنی لگتی ہے تو چلیں ایک سمپل سا یہ ٹیسٹ ہے اور منوج بھارگو جی کی سائیکل پر شاید ہندوستان میں ان پہلے لوگوں میں سے میں ہوں جو فری الیکٹرک کو چلا رہا ہے بہت ہی آسان ہے اور اس آسانی کے ساتھ سب سے دلچسپ چیز یہ ہے کہ آپ ہیلتھ وائز بھی یہ ساری جل گئی اور ہیلتھ وائز بھی آپ مطلب آپ کی بارڈی کو بھی فائدہ ہو رہا ہے تو جو آپ ورجش کے لئے دورتے ہیں وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سائیکل پر بیٹھ جائیے اور مفت کی بجلے بہت دلچسپ یہ پورا کونسپٹ ہے لیکن باتچیت میں آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک دو چیز اور آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں یہ جو اگر ہندوستان میں یہ آتا ہے قیمت کتنی ہوگی اس کی قیمت قریب لگے گی بارہ سے پندرہ ہزار بارہ سے پندرہ ہزار کیونکہ ہم ہندوستان میں ہی بنائیں گے اور مجھے اس میں کوئی پروفٹ نہیں ملے گا مطلب میں اس کو پروفٹ کے حساب سے نہیں کروں لیکن بنانا ہے پھر اس کو پہنچانا ہے تو وہ سب ملا کے ہندوستان میں لاکھوں گاؤں ہیں اور کروڑوں ایسے گھر ہیں جہاں پر شاید اس کو پہنچنا ہوگا تو اس طرح کا ایک میکانیزم ڈیویلپ کرنا ہوگا انڈیا میں اور ایسا ہے کہ سب گاؤں میں کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی بیچ رہا ہے چاہے سائیکل بک رہی ہو چاہے کچھ بک رہا ہو تو ہم ان کے ہی ساتھ کام کر کے وہاں تک پہنچائیں گے کیونکہ ان کے ساتھ کام نہیں کرتے ہیں شروع سے کرتے ہیں تو تو یہ بیچ سال لگ جائیں گے پہنچائیں گے تو اسی لئے ہم ان لوگوں سے ساتھ کام کر رہے ہیں جو وہاں تک اور چیزیں پہنچاتے ہیں تو ہمیں ایک چیز اور جوڑ دیں گے تو سب ہر گاؤں میں کچھ سالوں میں مطلب ابھی سمیں لگے گا کیونکہ میرے خیال سے ہندوستان میں خپت ہوگی سب میں لاکھے دس کروڑ کی میرا آپ سے اگلا دلچسپ سوال یہ ہے کہ اب بہت الگ الگ چیزوں میں جیسے آپ نے بتایا سواستے میں بھی سیف وارٹر پینے کا پانی ساف سترا لوگوں کو ملے یہ انرجی اگر پانچ اپنے بڑے ایسے انیویشن کے بارے میں سرال بھاشا میں دو دو لائن میں ہمارے درشکوں کو آپ سمجھائیں جیسے گرافین ہو یا رین میکر یا فری الیکٹرک جو یہ ہے اگر پانچ ایسے انیویشن کے بارے میں درشکوں کو ملے ہیں تو سب سے پہلا تو یہ ہے جو کی بجلی بجلی سے آپ کے پڑھائی میں فائدہ ہوگا اس سے لاکھوں بزنس شروع ہو جائیں گے دھندے شروع ہو جائیں گے آپ کے جنریٹر وغیرہ جو ہیں جو چھٹھٹے گاؤں میں ہیں یا چھٹھٹے کرزبوں میں ہیں سب ختم ہو جائیں گے کوئی کسی کو ڈیزل نہیں کرینا پڑے گا ان لوگوں کو اور اس سے اتنے لوگوں کو بجلی سے اتنی چیزیں آ جاتی ہیں روزگار ملتا ہے دھندے شروع ہو جاتے ہیں اتنی چیزیں شروع ہو جائیں گے بچے بھی آگے بڑھ جائیں گے جب ان کو پڑھائی ملے گی تو پھر وہ ترقی اور ترقی ہوگی تو یہ تو را بجلی کا اچھا اس کے بعد ہم نے بنایا ہے پانی کا ٹھیک ہے تو اس دیش میں گاؤں میں اگر آپ سوچ پانی صاف پانی کھیتوں کے لیے پینے کے لیے دے دو تو یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کی آمدن چوگنی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ پانی نہیں کر رہے ہیں تو کر کیا رہے ہیں اگر آپ بڑے پینوانے پر کچھ چیزیں کر رہے ہیں تو کر کیا رہے ہو جب صاف پانی نہیں ہے تو رہے کیا گیا بیسک ریکوائیمنٹ تو ہم نے اس میں ایک چیز تو ہم نے بنا دی ہے وہ ہے ہم کھارا پانی کو مطلب سمدر کے پانی کو میٹھا پانی بنا سکتا ٹھیک ہے اور مشین بہت چھوٹی سی ہے اتنی سرل ہے کہ لوگ دیکھ کے کہتے ہیں ایسا کیسا ہو سکتا اور بلکہ ہم نے امریکہ کے گورنمنٹ کے سے وہ بھی کرا لیا ہے ٹیسٹ کرا کے ان کا ٹھپا بھی لگ گیا ہے کہ ہاں یہ کر رہی ہے کام نہیں تو لوگ کہتے ہیں ارے پتہ نہیں گپا مار رہا ہے تو اس پانی سے ہم اس پانی کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد ہم نے اور ابھی ایناؤنس بھی نہیں کیا ہے میں نے ایک اور بنائی ہے پانی کے لیے جو گاؤں گاؤں کے جو صرف کھارا پانی مطلب کا پانی تو بہت نمک ہے کھارا پانی گندہ پانی آہ آرسنک کا پانی وہ سب کو صاف کر دے گی اور اس کی مطلب جسے گاؤں بھر کے لیے پینے کے لیے پانی ہو جائے گا اس کی اس کی قیمت قریب آہ پچیزہ روپے میں تین چار سال تک پانی صاف دے گی پورے گاؤں کو ایک بار لگے گا پیسہ اور آپ کو پینے کا پانی اتنے ٹائم کی بھی اپلاس اس طرح کی پولیوشن کو بھی آرسنک وغیرے سے پرباوید بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر ہیں بلکل جی تو اس سے کیا فرق پڑے گا اچھا پچاس فیصدی سے زیادہ لوگ بیمار ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں پانی سے ٹھیک ہے نا کہتے ہیں کہ دنیا کے جتنے بسترے ہیں ہسپتالوں میں پچاس سو میں سے پچاس سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو پانی کی وجہ سے پانی ٹھیک کر دیا تو کھیتی میں کے لیے پانی ہے پینے کے لیے پانی ہے بچوں کے لیے پانی پانی آدھار ہے بجلی پانی بجلی پانی موٹی موٹی سواست پر بھی آپ نے کیا ہے اس کے بارے میں جانیں گے منوش جی سے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے ہم رک رہے ہیں لیکن ابھی تو باتچیت کی شروعات ہوئی ہے ابھی تو یہ بھی سمجھنا ہے کہ چھوٹے چھوٹے سپنوں سے اگر پوری دنیا کو بدلنا ہے تو کیا منوش بھارگف جی کو کبھی ایسا بھی لگتا ہے کہ جو دیش فوسل فیویل کول یہ سب بناتے ہیں وہ ان کے پیچھے نہ پڑ جائے کہ یہ کس طرح کی آسان سوچ کے ساتھ آپ دھرتی کے نیچے سے بھی اینجی لانے کی سوچ رہے ہیں بہت ساری ایسی کلپنائے ہیں جس کے ذریعے ان سپنوں کو وہ بون رہے ہیں منوش بھارگف سے ہم بات چیز جاری رکھیں گے دھرتی کے نیچے آپ کہہ رہے ہیں جو اینجی ہے اس کو آپ سمپل ایک سپیشل فائبر کے ذریعے گرافین اگر میں سہی ہوں اس کو آپ اوپر لائیں گے اور یہ ایک huge resource of energy بنے گا اتنا سمپل ہے یہ مطلب ہے وہ دھرتی کے نیچے گزب کی بات یہ ہے کہ لوگ مشکل مشکل چیزیں بناتے رہتے ہیں لیکن سرل چیز بھول جاتے ہیں سے اس میں پرد دھرتی کی ہے اس پرد کے نیچے پوری دنیا آگ کا گولہ ہے ٹھیک ہے اتنی آگ ہے جو کروڑوں کروڑوں عربوں سال تک چلے گی تو ہم کیا کرتے ہیں وہ تھوڑی سی دھرتی میں گڑھیں لگا کے کوئلا پیٹرول یہ نکال کے پھر اس کو جلاتے ہیں ارے بھائیہ پوری دنیا جل رہی ہے اور تم پھر پھر لے کے جلا رہے ہو energy لا کے اوپر ایسی چیزیں جلا رہے ہو اور پھر اس سے جو ہے آبھوا خراب ہو جاتی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک ایسا تار بنایا جائے جو دھرتی میں ڈال کے اس بجلی اس energy کو اس ارجہ کو نکال لے اس heat کو گرمی کو نکال لے کیونکہ ساری جو بجلی ہے وہ گرمی سے شروع ہوتی ہے کوئلا سے بجلی بنتی ہے تو کوئلے کو جلاتے ہیں گرمی کرتے ہیں پھر اس سے بجلی بنتی ہے تو پھر ہم نے ایک عوشکار ہم نے پڑھا تھا اس کے بارے میں میں نے تو اس کا نام تھا graphene ایک ایسا material ہے جو جیسے ایک تار ہوتا ہے بجلی کا تو بجلی ادھار ڈالو بجلی ادھار پہنچ جاتی ہے تو اس سے ایک ایسا تار بن سکتا ہے جو گرمی heat ڈالو اور پھٹ سے ادھار پہنچ جائے گی تو اس پہ ہم نے شروع میں کچھ ریسرچ کری اور پتا چلا کہ وہ اتنی تیزی سے heat جاتی ہے قریب قریب بجلی کی رفتار سے اتنی تیزی سے heat جاتی ہے تو اب اس کا ہم کیا کر رہے ہیں اس کے ہم کیبل بنا رہے ہیں اس کے ہم تار بنا رہے ہیں تو ابھی دیکھئے جنوری فروری تک ہو سکتا ہے اس کا ہم آپ کو دکھا سکیں کہ کیسے کام کرتا ہے چلیے اب آخری سوال آپ سے جو ہندوستان کے یوہ ہے جو آپ کا سپنا ہے ان سب کے ذریعے کیا منترہ انہیں دیں گے کہ ہر کوئی ترقی کی طرف بڑھے اور یہ دیش ایک ساتھ آگے بڑھے ایک ایسے بھارتیہ کی روپ میں جس نے امریکہ میں جا کر ایک کامیابی حاصل کی ہندوستان کو واپس کچھ دینا چاہتا ہے آپ کا منترہ کیا ہے میں نے یہ دیکھا ہے میں بہت ارپتیوں سے ملا ہوں اور سب میں جو خود جنہوں نے بنایا ہے جنہوں نے باپ سے ملا ہے وہ الگ لیکن جو خود جنہوں نے بنایا ہے میں نے ایک چیز ان میں دیکھی کہ سب کو کام کرنے کا شوق تھا تو آج کل کیا ہو گیا ہے کہ پھٹ سے کمالو جو پھٹ سے کمانے والے ہیں وہ کبھی اس درجے پہ نہیں پہنچ پائیں گے اگر جن کو کام میں شوق ہے جو شوق سے کام کرتے ہیں وہ پہلے تو لگتا ہے ارے یہاں پہ تو بہت لوگ سوچتے ہیں ارے بے وکوف ہے تو وہ اتنا کام کر رہا ہے لیکن اگر جو آخری میں وہی ہسے گا اسی کو خوشی ہوگی کیونکہ سفلتا اسی کو ملنی ہے تو اگر آج کل کا فیشن جو ہے کہ پھٹ سے پھٹ سے وہ کوئی اصلی میں بنا نہیں ہے ایسے یہ صرف فیشن باجی ہے اور اگر بننا ہے کچھ تو محنت کریں اچھا محنت میں شوق رکھنے تو آپ ہر سمیں خوش ہیں کیونکہ محنت میں ہی شوق ہے آپ کو کچھ ملے یا دونوں طرف خوش ہیں اور ہوتا کیا ہے جب آپ محنت سے شوق شوق سے محنت کرتے ہیں تو آپ کو سفلتا ملتی ہے کوئی نہ کوئی دن کوئی پکڑ لیتا ہے کہ ارے یہ وڑھی آئے میں بتاؤں آپ کو میں یہی دھونتا رہتا ہوں ایسے لوگوں کو اور بہت کم لوگ ہیں دنیا میں جو محنت سے دل سے کام کرنا چاہتے ہیں اور ان کی ابھی بھی کمی ہے بہت کمی ہے ہم تو روز ڈھونٹے رہتے ہیں میں تو سب سے بات کرتا رہتا ہوں کہ شاید یہ ایسا ہو اس کو پکڑ کے لے لوں تو اگر سفلتا لینی ہے تو کام میں شوق رکھئے اور محنت کرئے اور اسی میں خوش رہیے ہمیں اندوستانی ہیں کم میں خوش ہوتے ہیں تو دیکھا آپ نے منوش بھارگاو جی ہمارے ساتھ تھے جن کا یہ کہنا ہے کہ دو منٹ میں سفلتا جیسی کوئی چیز ہوتی نہیں جب آپ کا کام آپ کا جنون بن جائے اور وہی زندگی کا مقصب تب منزل آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے لیکن ہاں ایک چیز ہے جو دو منٹ میں آپ کر سکتے ہیں اور منوش بھارگاو اسے لے کر ہندوستان آئے ہیں فری الیکٹرک جس میں وہ ہندوستان کے سامنے ایک ایسا وکلپ رکھ رہے ہیں جس میں مفت بجلی لوگوں کے گھروں میں پہنچے گی بہت بہت شکریہ آپ کا اور امید رکھیں گے منوش بھارگاو جی کہ واقعی یہ سپنا ہندوستان کے لئے جو آپ نے دیکھا ہے یہ لوگوں کے گھروں تک پہنچے اور لوگوں کو فائدہ ہو بہت بہت شکریہ آپ کا آج تک سے بات چیت کر دیں دیش دونیا کی باقی خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیے آج تک موسیقی